اسلام علیکم میرا نام راہم رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ صاحب چیٹلز فری ایڈوائز اچھا اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ جانور جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو جانوروں والی میڈیسن دے یا انسانی میڈیسن بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات آج بتا دیتا ہوں کہ جو میڈیسن جانوروں پہ کام کرتی ہیں وہی انسانوں پہ بھی کرتی ہیں اور جو انسانوں پہ کرتی ہیں وہی میڈیسن جانوروں پہ بھی almost کام کرتے ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں جانوروں کی میڈیسن چینج ہوتی ہیں اور بعض دفعہ آپ یہ دیکھیں گے کہ فارمیولا تھوڑا سا چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے انروفلوکسسین ایک دوائی ہے ٹھیک ہے نا جو انکیور ٹین کے نام سے بھی آتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جانوروں والے میڈیکل سے باب لیں گے تو آپ کو انروفلوکسسین ملے گی ہمیشہ اور اگر آپ انسانی میڈیکل سے اس کا متبادل لیں گے تو وہ سپروفلوکسسین ہوتی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہا ہوتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن پر چلے جائیں یعنی کہ کوئی دیسی میڈیسن مل جائے کوئی ہربل مل جائے لیکن ہر بیماری میں ہربل دوا کام نہیں کرتی جن بیماریوں میں کرتی ہے ان میں آپ کو ضرور بتاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر آپ کو انجیکشن لگانا پڑتا ہے آپ انجیکشن میں اور گولی میں بھی فرق ہوتا ہے انجیکشن جو ہے وہ ڈریکٹلی آپ مسل میں لگاتے ہیں بعض دفعہ آپ آئیوی لگاتے ہیں یعنی کہ وین میں لگاتے ہیں وین میں سب سے جلدی اثر کرتا ہو مسل میں اس کے بعد اثر کرتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ وہی دوا کھلائیں گے جانور کو تو وہ پہلے اس کی اوجڑی میں جاتی ہے وہاں جا کے دوائی زائے ہو جاتی ہے اور اس کا کچھ پیسد حصہ جا کے جو ہے وہ آگے جانور کو لگتا ہے تو لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ انجیکشن نہیں لگا سکتے جو ہمارے نئے فارمرز ہیں ڈرتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو تکلیف پہنچے گی تو وہ کھلانے والی دوا بھی کھلا سکتے ہیں آج کا جو میرا ٹاپیک ہے وہ یہ ہے کہ کھلانے والی دوا انسانی کیونکہ جانوروں کی کھلانے والی دوا ہے تو آج میں آپ کو ایک بہت آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو پریکٹیکلی کہ اس میں جو ہے وہ ہم ان کو کیسے آسانی کے ساتھ کھلائیں گے کہ دوا بھی ضائع نہیں ہوگی ویسے تو اس کے لیے ایک بولس گن آتی ہے جو آپ جانور کے موں میں ڈال دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کے باز بلکہ زدہ تر لوگ کے باز نہیں ہوتی تو وہ کیا کریں کس طرح کھلائیں گولی کھلاتے موں سے باہر گر جاتی ہے کیپسل کھلاتے تو ضائع ہو جاتا ہے وہ کہتے کہ بکری نے نگلے ہی نہیں تو ہم آپ کو آج بتائیں گے بہت آسان سا طریقہ جس سے آپ آرام سے انسانی دوائیں جو ہیں وہ گولی ہوگی کیپسول ہو گیا وہ آرام سے جانور کو کھلا سکتے بلکہ آپ کو کھلا کے دکھائیں گے ٹھیک ہے نا ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ ایک انسانی کیپسول ہے ٹھیک ہے نا ایک دوائی ہے انسانی ٹھیک ہے نا اس کو میں نے کھلانا اپنی بکری ہے تو میں بہت آسانی کے ساتھ اسے کھلاوں گا تو میں نکال لوں گا ٹھیک ہے جی اور ایک کیلہ لے لوں گا یہ آپ ایک کیلہ لے لیجئے اس کو آپ تاٹ لیجئے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر آپ اس کیپسول کو اس میں داخل کیجئے یہاں آسانی کے ساتھ اس کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ اس کے اندر چلا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ کیلہ یہ ٹکڑا جو ہے یہ لے جا کے بکریوں کھلا دیجئے بہت شوق سے کھا لے گی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے کھاتی ہے بکری اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو ٹھیک ہے نا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوائی ضائع ہو جاتی ہے اس طریقے کو اپنا لیں بہترین ہو جائے گا پتریوں کے لئے کیلے ویسے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں انرجیٹک فوڈ ہے ان کے لئے بیمار بکری کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس میں ڈالیں اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کھلائیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس کو اپنے اپنے آرام سے کھلائیں گے اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ یہ دوائی کھائے گا کہاں بھاگ رہا ہے لے بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ اس نے کھالیا نکالے گا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم ابھی دوبارہ کھلاتے ہیں دیکھیں یہ بنانا بہت شوق سے کھاتی ہیں بکری اس کے اندر آبا کیپسول آجائے گا اور آپ اس طریقے سے اس کو یہ اس نے کھالیا ٹھیک ہے جی تو بہت ایزی وے ہے اس طریقے سے آپ جتنی مرضیاں انہیں دوائیں کھلائیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پر آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم ہمارے پر آپ کو آپ جانتوں سے پچند پر آپ آپ